اس علاقے میں نہ تو کوئی ہسپتال ہے اور نہ کوئی بنیادی صحت کا مرکز یہاں سے قریب ترین ہسپتال پچیس کلومیٹر کی دوری پر ہے اکثریت کے پاس نہ تو کوئی سواری ہے اور نہ ہی اتنے ذرائع آمدن کہ وہ اپنے مریضوں کو محض ہسپتال تک پہنچانے کا قرائے آدھا کر سکیں اب جو سمد بھی ایسی ہی مجبوری کا شکار ہیں ان کی بیٹی نازو صبح سے شدید بخار میں مرتلا ہے اب جو سمد اس پر پانی ڈال رہے ہیں تاکہ اس کا بخار کچھ کم ہو سکے اس لڑکی کو شدید بخار ہے شفاہ دینے والی اللہ کی ذات ہے ہمارے پاس اس پر پانی ڈالنے کے علاوہ اور کوئی علاج ہی نہیں یہاں سے گاڑی کا قرائے ہزار بارہ سو روپے لگتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہسپتال نہ لے جانے کی وجہ سے بہت سارے ہمارے بچے مر ہی جاتے ہیں صبح خبر پختنخواہ میں زم ہونے والے علاقوں میں مومند کا علاقہ گندہ بی شامل ہے حال یا کچھ عرصے میں یہاں کچھ ترقیاتی کام کا آغاز تو ہوا ہے مگر بنیادی سہولتیں اب تک دستیاب نہیں اس علاقے میں سڑک کو بنے ہوئے چند ماہ ہی ہوئے ہیں اٹائی سلنیم خان بھی علاقے میں ہسپتال نہ ہونے کا شکوا کرتے ہیں میرے ساتھ بچے ہیں اور سڑک بننے سے پہلے زچگی کے دوران میں اپنی بیوی کو کندھوں پر اٹھا کر ہسپتال لے جایا کرتا تھا کیونکہ یہاں کوئی ہسپتال موجود نہیں یہاں رہتے ہوئے ہم بہت زیادہ تکالیف اور مشکلات کا سامنا کرتے ہیں یہ پہاڑی علاقہ ہلکی گنداب ہے یہاں پہنچنے کے لیے زلن مومند کے ہٹکوارٹر غلنے سے پیدل آٹھ سے نو گھنٹے لگتے ہیں جبکہ گاڑی میں یہ سفر مہز آدھے گھنٹے کا ہے یہ علاقہ مومند اور ورسک ڈیم سے بھمشکل پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پروا کیا ہے یہاں بجلی کے کمبے لگے ہوئے مہینوں گزر چکے ہیں لیکن بجلی فراہم نہیں کی گئی جبکہ اس اسکول کو بنے ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں لیکن اسٹاف ابھی تک پورا نہیں پانی کے لیے پورے گاؤں کے لوگ یہ رہت استعمال کرتے تھے لیکن چند سالوں سے پانی کا لیول نیچے گیا ہے اور اب کارا بھی ہو گیا ہے نازیہ اور اس کے گھر والے اس پانی کو کپڑے دونے اور نہانے کے لیے استعمال کرتے ہیں لڑکوں کی تعلیم کے بارے میں میرے بہت سے سوالات کے بعد نازیہ نے صرف اتنا بتایا کہ ان کے اسکول میں استانیہ پڑھانے نہیں آتی یہاں زیادہ تر لوگ بارانی فصلے کاش کرتے ہیں اور نوجوان علاقے سے باہر مزدوری کرنے جاتے ہیں زیادہ تر زمشدہ قبائلی علاقوں میں لوٹشننگ کا دورانیا سولہ سے بیز گنٹے کا ہے لیکن ہلکی گنداب کے چورتر سال آدم خان کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے آزادی کے دن پیدا ہوئے ہیں اور تب سے اب تک اس علاقے کے مکین بنیادی سہولیاتی زندگی سے محروم ہیں ساجد خان اپنے قبیلے کے سربراہ ہیں ہم بلکل حضرت آدم علیہ السلام کے دور کی زندگی گزار رہے ہیں یہاں کوئی سہولت موجود نہیں ہے ہمارے لئے پینے کا پانی بھی ہمارے بچے اور بچیاں آدھے گھنٹے سے زیادہ کا سفر تیہ کر کے لاتے ہیں یہاں نہ ہسپتال ہیں اور نہ ہی بجلی کبائلی علاق و کوخ برپخت انخواہ میں زم ہوئے تین سال سے زائد کارسا ہوا ہے لیکن حل کی گنداب جیسے درجن علاقوں کے مکین اب بھی زندگی کی بنیادی سہولیات کے منتظر ہیں دی 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 وی کیلے مدسر شاہ زیلا مومان